السلام الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نحائد رہن والا ہے تو پیارے بچو آج ہم میرنگ کپیسٹی کپیسٹی کی میرمنٹ کریں گے کپیسٹی کہتے ہیں استطاق کو گنجائش کو جیسے کپیسٹی is the میر آف how much a container can hold ایک برطن میں کتنی مایہ آ سکتی ہے اس کو کپیسٹی کہتے ہیں عام طور پر کپیسٹی کو میر کرنے کے لیے چمچ اور جگ کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق کپیسٹی جو ہے وہ میلی لیٹرز اور لیٹرز میں میر کی جاتی ہے the litter is a standard unit of measurement for capacity اس کے لیے L abbreviation use کی جاتی ہے اور جیسے جگ ہے اس کے اوپر مارکنگز لگی ہوئی ہیں یہ one لیٹر لکویڈ hold کر سکتا ہے اور بکٹ میں 10 لیٹرز تو کپیسٹی کیا ہے جیسے یہ آپ کے سامنے different size کی بوٹلز ہیں ان ہر ایک میں دو لیٹر جو ہے وہ لیکویڈ آ سکتا ہے تو ہم کہیں گے کہ اس کی بوٹل کی کپیسٹی جو ہے وہ دو لیٹر ہے یا گنجائش دو لیٹر ہے ایک اور مثال دیکھیں look at the pot یہ پوٹ ہے ایک بطن پڑا ہے how many glasses of water can it hold اس میں کتنے پانی کے گلاس آ سکتے ہیں تو اس میں پانچ this pot can hold 5 glasses of water تو پیارے بچوں leadership is the capacity to translate vision into reality leadership کیا ہے انسانی استطاعت مستقبل میں جو بننا چاہتے ہو اس کو حقیقت بنا دو یعنی آپ اپنی آنکھوں سے خواب دیکھیں جاگتے ہوئے جو آپ کل بنیں گے مستقبل میں اور اس کو اس کے لیے آج سے منت شروع کریں اور ویسا دنیا کو بن کے دکھا دیں اس کو capacity انسانی capacity کہتے ہیں جہاز کے کپتان کی طرح اپنی زندگی کے خود انچارج بنیں اچھی عادات اپناتے جائیں اور کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتے جائیں تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ حدف مقرر کریں کہ آپ نے بننا کیا ہے اور راستے کا انتخاب کریں جس پر چل کر وہ آپ حدف حاصل کریں گے آپ کی آج سے دس سال کے بعد آج سے بیس سال کے بعد آپ کہاں پہ کھڑے ہوں گے آپ کا اخلاق کیسا ہوگا آپ کا کردار کیسا ہوگا آپ کون سے پیشہ اختیار کریں گے تو اگر راستہ کراچی جانے والا پکڑ لیں اور خلوص سے دل سے مانگی دعائیں آپ کو لاہور نہیں پہنچائیں گی اس کے لیے آپ کو راستہ جو ہے وہ بھی صحیح لینا ہے اور اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے بے شک قدم اٹھائیں پر روز اٹھانے ہیں take small step everyday and you will get there one day اور ایک دن آپ منزل پہ پہنچ جائیں گے تو پیارے بچوں جو اچھا انسان ہے وہ اچھا تعلیم بھی ہوگا محنت کرے گا سبق اچھا یاد کرے گا وہ اچھا پاکستانی بھی ہوگا اور اچھا مسلمان بھی جس کے موں سے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی تو اچھا انسان بننے کے لیے کیا ضروری ہے اللہ کی کتاب سے جڑنا اللہ دلہ قرآن جید میں کہتے ہیں کہ میں نے بے شک قرآن کو بہت آسان بنایا ہے تو آپ کو اب اردو پڑھنی آتی ہے تو آپ ترجمے کے ساتھ قرآن کو پڑھنا شروع کریں اب ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں look at this jug آپ اس جگ کی طرف دیکھیں یہ پانی سے بھرا ہوا ہے اور اس کی جو مارکنگ ہے وہ بتا رہی ہے کہ اس کے اندر 1000 ملی لٹر یا 1 لٹر پانی ہے اب آپ اس جگ میں دیکھیں اور اس میں مارکنگ دیکھیں کہاں تک ہمیں بتا رہی ہے کہ اس میں کتنا پانی ہے اور پھر ویڈیو کو یہاں پہ سٹاک کریں اس کے مطابق ریڈنگ لکھیں اور پھر اپنا جواب چیک کریں آپ دیکھیں کہ جو پانی کی اوپر کی سطح ہے وہ 300 کی لائن کے قریب ہے تو اس میں 300 مل پانی ہے اب ایک یہ بھی پانی سے بھرا ہوا جگ ہے اب اس میں دیکھیں کتنا پانی ہے ویڈیو یہاں پہ سٹاک کریں وہ اور سے دیکھیں کہ جو لائن ہے پانی کی وہ کون سے نمبر کے ساتھ میچ کر رہی ہے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ 500 مل پانی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں 500 کے آگے جو لائن لگیا وہاں تک پانی کی اوپر کی سطح ہے اب یہ ایک اور جگ ہے اس میں دیکھیں کتنا پانی ہے اس میں پانی جو ہے وہ کتنے مل ہے ویڈیو یہاں پہ سٹاک کریں اپنی کاپی پہ لکھیں تو یہ 100 مل کا لیول شو کر رہا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کپیسٹی اور والیم میں کیا فرق ہوتا ہے تو والیم کو دو میں ہجم یا جسامت بھی کہتے ہیں اب یہ تین فرق سائز کے سلنڈر ہیں لیکن ان سب میں پانی ایک ہی جتنا ہے تو ہم کہیں گے کہ ان میں والیم جو ہے وہ ایک جتنا ہے لیکن ان کی گنجائش زیادہ ہے کسی کی کامیات زیادہ لیکن اس وقت دی آر ہولڈنگ دا سیم والیم آف لیکوڈ پیارے بچے امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں